بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے فیضان یونس اور فارمیسی اسسٹنٹ کے جس لیبس کا جس حصے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے فارمیسیوٹکس اور ڈرگ ایکٹ یعنی علم دواسازی اور عدویات کے قوانین جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا سب سے پہلے مکشرز کیا چیزیں مرقب محلول کس چیز کو کہتے ہیں اور مرقب محلول کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے بوتل کو دیکھا اس کے بعد ہم نے لیبل کو دیکھا نشان زدگی کو دیکھا کہ نشان زدگی بوتل کے اوپر کس طرح کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے حصوں کو اس کے بعد کیپنگ کو دیکھا کیپ جو ڈککن ہم استعمال کرتے ہیں مرکب محلول سلوشن کے کنٹینر یعنی بوتل کے لیے وہ اس کی ساتھ کس کس طرح کیا اور اس کے بعد ہم نے وحیکل کو ڈسکس کیا وحیکل کو ہم اپنے زیرے لب لائے زیرے نظر لائے جس کو ہم اردو میں واسطہ بھی کہتے ہیں اور واسطہ کے بعد جو اب ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے محلول کی درجہ بندی یعنی مکشرز کی مرکب محلول کی درجہ بندی کہ ہم مکشرز کو مرکب محلول محلول کو کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں کس طرح تقسیم کرتے ہیں تو مرکب محلول کی درجہ بندی میں جو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا مکشر ہے ہمارا جو مرکب محلول ہے اس کو ہم کس طرح میر کرتے ہیں اس کی کس طرح پہمائش کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں مکشر کی قسموں کو دیکھنا ہے تین طرح کی مکشرز کی قسمیں ہیں محلول کی قسمیں ہیں اس میں سب سے پہلے جو آتے ہیں عام آیات آتے ہیں عام مایات اس کے بعد نیم سیال مایات اور پھر ہمارے ویلٹائل مایات آتے ہیں عام مایات میں جس کو ہم انگلیش میں آرڈنری لیکویڈز بھی کہتے ہیں اس کی پہمائش کا طریقہ ہم دیکھیں گے پھر ہم نیم سیال ویسکس مایات کا طریقہ دیکھیں گے ان کو ہم کس طرح پہمائش کرتے ہیں پھر ہم ویلٹائل مایات کو دیکھیں گے کہ ان کی پہمائش کس طرح ہے یہ تمام مایات ہماری جو عدویہ سازی کی سانت ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا بہت ہی ضروری استعمال ہوتا ہے کیونکہ واسطہ کا لفظ ہم نے اپنے سابقہ سبق میں دیکھا کہ واسطہ کو ہم مرقب محلول میں استعمال کرنے کے لیے جو چیز ہم نے محلول میں استعمال کرنی ہے یا اس کو محلول میں جذب کروانا ہے اس کے لیے جو ہے ہم عام طور پر واسطہ کا استعمال کرتے ہیں یا مایات کا استعمال کرتے ہیں عام مایات کی پمیش کے لیے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں اپنی تجربہ کے اندر وہ مختلی قسموں پر مشتمل ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس بیکر ہے ہمارے پاس والو میٹرک سلنڈر ہوتا ہے ہجمی سلنڈر بھی ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس پیپیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ہیں جس کو ہم مایات کی پیمیش کے طریقہ کار کے لیے استعمال کرتے ہیں مایات کی پیمیش کے طریقہ کار میں جو سب سے ضروری چیز ہے جو ہمیں مدن نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے مایات جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے جو ہم کنٹینر یا جو بوتل استعمال کر رہے ہیں جو ہم لیوورٹری کے اندر تجربہ کا کے اندر جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے حجم کے مطابق ہونی چاہئیں یہ نہیں ہونے چاہئے کہ اگر ہمارا مایت کم حالت میں ہے تو ہم بہت بڑا کنٹینر استعمال کر لیں بوتل استعمال کر لیں یا ہمارا جو مایت جس کی امنے پیمیش کرنی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں اس کے لئے ہم چھوٹا کنٹینر استعمال کریں تو اس چیز کو سب سے پہلے فارمیسی کے اندر ہماری جو عدویہ کی دکان ہے جہاں فارماسیسٹ ایک ڈاکٹر کی پریسکریپشن نسکہ کے مطابق اگر اس کو کوئی دوائی تیار کرنی پڑتی ہے تو وہ کن کن چیزوں کے استعمال کو اپنے مدنظر رکھتا ہے تو اس میں ہم نے اس چیز کو بھی اپنے سامنے رکھ رہا ہے کہ پیمیچ کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ بوتل بہترین اور ہمارے جو حجم کے مطابق ہونے چاہیے جس مایا کے جتنی مقدار لینی ہو پیمانے کا حجم اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے عام طور پہ جو ہے ایک مایا ڈرہم اور بیس مینی یہ لفظ الفاظ جو یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں ڈرہم اور مینی یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایمپیریل اور بریٹش جو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ یہ وہ اکائیں جو ہم بریٹش اور امپیریل سسٹم کے طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جو میٹرک سسٹم کے طرح وہ ہم ملی لیٹر مائکرو لیٹر ڈیسی لیٹر اور لیٹر کے جو اکائیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ مایا کو استعمال کرنے کے لئے مایا کو پیمیچ کرنے کے لئے تو ایک مایا ڈرہم اور بیس مینی تک کے لئے ایک یا دو ڈرہم کے پیمانے استعمال کرنے چاہیے مایاتی اجزاء کو شامل کرنے سے پہلے اس بات کا تعین کر لینا چاہیے کہ تمام ٹھوس اجزاء جو ہیں وہ حل پذیر ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واسطہ کے اندر کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو ٹھوس حالت میں ہے تو اس چیز کا تعین کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ یہ مکمل طور پر جو ہمارا محلل ہے یا واسطہ ہے اس میں یہ استعمال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس میں یہ جذب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اگر بعض اوقات ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں دو مایہ کو شامل کرنا پڑ جاتا ہے دو یا دو سے زیادہ مایہ کو حل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے جو یہ طریقہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس کو حلکہ کر لینا چاہیے مایہ اگر ہم دو یا دو سے زیادہ مقدار میں مایہ آپس میں حل کر رہے ہیں تو انہیں ہمیں حلکہ کر لینا چاہیے حلکے سے مراد یہ ہے کہ اسے ڈیلیوٹ کر لینا چاہیے جو انگلیش میں عام طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیلیوشن کا اگر ہمارے پاس بیس منیم یا اس سے کم کی پیمیش ہے تو اس کے لیے ہم عام طور پر پیپٹ کا استعمال کرتے ہیں تجربہ کا کے اندر پیپٹ آپ لوگوں کے لیے ایک نیو لفظ ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپٹ کیا چیز ہے میں اس کو زوم کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ مختلف قسم کی مختلف حجم کی جو پیپٹ سے یہ استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پر عام مایات کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی تجربہ کا کے اندر اور پیپٹ استعمال جو پیپٹ کا استعمال ہے وہ ہم بیس منیم یا اس سے کم کی پیمیش کے جو ہمارے مایات ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مرقب محلول یا عام مایات کی پیمیش کے دوران جو ایک چیز مدن نظر رکھتی ہے آپ اگر ہم اس کو اس مایات کی پیمیش کا استعمال والومیٹرک سلنڈر یا ہجمی سلنڈر کے اندر کرتے ہیں تو اگر ہجم اس سلنڈر کے اندر ہم مایات کو ڈالیں تو وہ ہمیں دو لیئر میں نظر آئے گا دو تہہوں میں نظر آئے گا اگر ہم اس کی اپنی آئی سائٹ سے اس کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ انسان یا جو ایک پریپریٹر ہے جو ایک پریپریشن کو جنریٹ کر رہا ہے پیدا کر رہا ہے جو ایک پریپریشن بنا رہا ہے تو وہ وہاں پہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ وہ کونسی لیئر کو اپنی پیمیش میں مدن نظر رکھیں اگر ہم منسکس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے منسکس کے اندر ہم جو لور لیئر ہے جو نیچے والی تہہ اس کو اپنی پیمیش میں مدن نظر رکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں ڈائیاغرام کے اندر اگر ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ یہ آئی لیول دیکھیں آئی لیول کو جو ہم اس طرح یہ والو میٹرک سلنڈر ہے یہ سارا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا والو میٹرک سلنڈر ہے جس میں یہ درجہ بندی ہے 20 ملی لیٹر 30 40 اور 50 اس کے بعد آپ دیکھیں تصویر کے اندر تو دو تہیں اس طرح یہ پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم منسکس کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس یہ لیئر ہے اس کو ہم آئی سائٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کی پیمیش جو جس یہ جو اس کا لور پورچن ہے جس درجہ بندی کے آگے آ رہا ہو اس کو ہم پھر نوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو دوسری قسم کا مایہ ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے نیم سیال جس کو انگلیش میں ویسکس مایات بھی کہتے ہیں ویسکس مایات کی جو مسالیں ہیں وہ ہماری روزورہ زندگی میں بھی استعمال ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس موٹر آئیل ہے موبل آئیل آئیل ہے اس کے علاوہ ہنی جس کو ہم اردو میں شہد کہتے ہیں وہ بھی نیم سیال مایہ کی ایک قسم ہے اور اس کے علاوہ جو ہم شربت استعمال کرتے ہیں فارمیسی کے اندر وہ بھی نیم سیال مایہ ہے آم مایہ تو نیم سیال مایہ میں فرق جو ہے وہ اس کے بہاؤ کا فرق ہے کہ وہ ایک سرفس کے اوپر کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بہاؤ کو برقرار رکھتا ہوتا ہے نیم سیال مایہ میں ہمیں جو چیز مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا پیمانہ ہم نے استعمال نہیں کرنا جو مخروطی شکل کا ہو یعنی پیرامیڈ شکل کا ہو پیمانے میں نیم سیال مایہ کو انڈیلتے ہوئے ہمیں کسی نہ کسی واسطے کا استعمال کرنا چاہیے اور واسطے کے استعمال کے بعد ہمیں اس کو شیشے کی سلاک سے حلال لینا چاہیے اگر ہمیں شربت یا گلیسرین کے مکشر کو اگر ہمیں شربت یا گلیسرین کو مکشر میں غیر حل پذیر شے کے ساتھ تیار کرنا ہو تو اس کو ہلکہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ہم نے ہلکہ ہلکہ کا لفظ یہاں پہ دوبارہ استعمال ہوئے مطلب یہاں ڈیلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے محلول کو اگر ہم نے شربت یا گلیسرین وغیرہ یہ وہ اجزائیں جو ہم عدویات کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں کو مکشرز میں یا محلول میں غیر حلپذیر شے کے ساتھ تیار کرنا تو ہلکہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اگر غیر حلپذیر شدہ چیزوں کو ہم نے محلول میں ایڈ کرنا ہے یا اس میں شامل کرنا ہے تو اسے ہمیں ہلکہ کر لینا چاہیے ہمیں اس کو ہلکہ کرنے کی کیوں ضرورت آتی ہے کیونکہ بہت سے ایسے مراقبات ہیں جو رسوب بناتے ہیں یعنی پریسپٹیشن یا گرد بناتے ہیں تو شربت گلیسرین کو بعض اوقات رسوب بننے سے روکنے کے لیے بھی ہم جو آمل مایات کے ساتھ ہلکہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ شربت گلیسرین کو اگر ہم کسی محلول میں ایڈ کرنا چاہیں تو اس کی پریسپٹیشن سے اس کے رسوب بننے کے عمل سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ آمل مایات کا استعمال کرتے ہیں آمل مایات کی بہت سی قسمیں جیسا کہ عام طور پر ایرومیٹک سپیرٹ آف امونی استعمال کرتے ہیں اکارڈن ڈو بریٹیش فارما کوپیہ بریٹیش فارما کوپیہ یعنی کتاب الادویہ جس جو ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کو دیکھا کہ بریٹانوی کتاب الادویہ کیا چیز ہے اس کے بعد جو تیسری قسم کے مایات ہم استعمال کرتے ہیں وہ والیٹائل جس کو ہم انگلیش میں وولیٹائل بھی کہتے ہیں وولیٹائل مطلب والیٹائل مطلب جو بہت ہی کم درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں ان کو ہم وولیٹائل کہتے ہیں عام طور پر جو خوشبو آت ہم اپنی روزبانہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں خوشبو بغیرہ اس طرح کی جو چیزیں وہ وولیٹائل لیکوئڈ ہوتے ہیں ان کو ہم ویلیٹائل مایات بھی کہتے ہیں وولیٹائل مایات مثلا امونیا کی خوشبو دار سپیرٹ نائٹری سپیرٹ ایتھر کو آخر میں ہمیں بنانا چاہیے اس طرح نقصان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اگر بوتل برتے ہوئی یا پیمائش کرتے ہوئے محلول میں گیس استعمال ہو تو واسٹا کو سٹاک بوتل کی بجائے یہ بہت ہی کم درجہ رہت ہے بخارات میں تبدیل ہو جاتے اگر ہم اس کو جلدی استعمال کریں گے تو یہ بخارات میں استعمال ہو سکتے ہیں بخارات میں تبدیل ہو جاتے جو ہماری required quantity ہیں یعنی ہماری جو required quantity سے مراد ہماری مقدار ہے جس کو ہم اپنے استعمال میں لانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں achieve نہیں ہو پاتی ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی یہ چیز دیکھ لینا چاہیے کہ اگر بوتل بڑھتے ہوئے یا پیمیش کرتے ہوئے محلول میں یعنی مکشر میں اگر گیس ہے تو واسطہ سٹاک جو ہم آگے دیکھیں کہ واسطہ سٹاک کس سٹاک سکیل عدویات جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سٹاک محلول اردو میں کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو واسطہ کو ہمیں سٹاک بوتل کی وجہ کسی پیمانے سے انڈیل چاہیے کیونکہ سٹاک ہمارے پاس محلول ہے یہ وہ محلول ہے جو فارمیسی پہ ہر وقت فارمیسیس کے پاس سویلے بلے ہوتا ہے جس کو وہ استعمال میں رہا سکتا ہے وقتا فوقتا تو اگر ہم اسی میں ایسا محلول اس سے ڈالنے کی کوشش کریں تو گیس جو ہے وہ ہمارے سٹاک محلول کے اندر جذب ہو سکتی ہے ہمارے پاس جو ایک سٹاک ہے وہ کنٹیمنیٹیڈ یعنی گردلود ہو سکتا ہے اور سٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس ہلکہ ہونے کا احتمال رہتا ہے اس لیے ہم اس کو واسطے سے ایک کسی پیمانے سے انڈیل دیں اس کے بعد اب ہم محلول کی درجہ بندی کی طرف جائیں گے محلول مطلب مکچرز یا مرکب محلول یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ ہم ایک چیز کے لئے استعمال کر رہے ہیں محلول کی درجہ بندی میں تیار ہونے والی جس کو ہم محلول میں تیار کی جانے والی ایل گروپ میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے ایسے محلول جن میں حال پذیر اشیاء ہوں یعنی ایسی چیزیں ایسے منحل جو ہیں وہ محلل میں مکمل طور پر حال ہوں اور اس کو ہم نمبر ون محلول کہتے ہیں نمبر ٹو محلول یعنی نمبر ٹو مرکب محلول جن میں ایسے منحل یا ایسی چیزیں یا ایسی ٹھوست یا جو حل نہ ہوں اس کو ہم دوسرے نمبر کا محلول جن میں غیر حال پذیر اشیاء ہوتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محلول کی جو پہلی قسم ہے جس میں ہم نے کہا کہ جو ساری چیزیں جس مکشز میں مکمل طور پر جس محلول میں مکمل طور پر حل ہو جاتی ہیں اس کی قسم ہم اپنے زیر نظر لائیں گے محلول میں حال پذیر ٹھوست یہ وہ محلول ہیں جن میں حال پذیر ٹھوست جو ہیں وہ موضوع واسطہ کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں مطلب ہمارے پاس ایک مکچر ہے ہمارے پاس ایک سلیوشن ہے محلول ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم نے اس محلول میں حال کرنا ہے اس کو ہم واسطہ کے ساتھ تیار کرتے ہیں مطلب وحیکل کے ساتھ تیار کرتے ہیں پچھلے لیکچر میں پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ واسطہ پانی کو جو بہترین واسطہ ہے جو ہم عدویہ سازی میں استعمال کرتے ہیں وہ وارٹر ہے پانی ہے اور اس پانی میں بھی جس کو ہم نے دیکھا دیسٹلڈ وارٹر یعنی کشیز شدہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو حل کرنے کے لئے سب سے پہلے جس چیز کو ہم نے محلول میں استعمال کرنا اس کو ہم واسطہ میں استعمال کریں گے پھر اس محلول میں اس کو انڈے لیں گے حل پزیٹ ہم مکشر کی کس طرح تیاری کرتے ہیں یعنی محلول کو کس طرح تیار کرتے ہیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمیں حل کرنے کے لئے مناسب مقدار میں پانی ہونا چاہیے پانی یعنی واسطہ ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو پھر پیمانے میں حلانے والی سراک کی مدد سے اس کو حل کرنا چاہیے یعنی اگر ہم بیکر میں مناسب مقدار میں پانی لے لیں تجربہ گاہ کے اندر ٹھیک ہے پھر اس کو ایک شیشے کی سراک سے مناسب مقدار میں ہمیں حلاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پر محلول میں حل ہو جائے اگر محلول کسی غیر مناسب اشیاء کی وجہ سے مطلب کسی کنٹیمنیشن کی وجہ سے گدلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کو کپاسیون یا چھلنی سے نتھار لینا چاہیے یعنی جو نتھارنے والا کپرا ہوتا ہے اس کو ہم کپاسیون کہتے ہیں یا چھلنی سے ہمیں اس کو نتھار لینا چاہیے تاکہ اس کے ہماری جو ریکوائرڈ چیز ہے ریکوائرڈ اشیاء ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ گدلہ پن نہ آئے اگر ایسی ٹھوسٹ جو ہم محلول میں استعمال کرنا چاہیے وہ بڑے کرسٹل فارم ہیں یعنی ان کی شکلیں یا ان کے جو ضررات ہیں وہ بڑے بڑے ہیں ان کو ہم کرسٹل فارم کہتے ہیں جیسے سوڈیم سلفیڈ تو اس کو حل کرنے سے پہلے ہمیں اس کا ہاون کے اندر یعنی پیسٹر اور موٹر یا چٹووٹا جس کو کہتے ہیں اس میں صفوف بنا لینا چاہیے تاکہ وہ محلول کے اندر آسانی سے حال ہو جائے جیسا پیچھے ہم نے دیکھا دو طرح کی ایک لفظ استعمال ہوا سٹارک محلول تو دو طرح کے ہمارے پاس محلول ہوتے ہیں جس کو ہم سکیلنگ کی بنات پہ دو طرح میں تقسیم کرتے ہیں سب سے پہلے سکیل عدویات یا سکیل پریپریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر سٹارک محلول یا سٹارک پریپریشن استعمال ہوتا ہے سکیل عدویات وہ ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نسخہ زیاد کے مطابق ایک سکیل میں ڈال سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری جو ریکوائیڈ سکیل ہے اس کے مطابق وہ ہمیں جو ہے وہ مہیہ آسکے اور سٹارک محلول سکیل پریپریشن سٹارک پریپریشن یہ وہ محلول ہوتے ہیں جو دوہ ساز جو ہے وہ عام طور پر کونٹر پر تیار رکھتے ہیں جسی سے ہم اسی سے ہم مکسچر لے کے اپنے سکیل کے مطابق اس دوائی کو تیار کرتے ہیں سکیل عدویات میں جو ہے وہ ٹارٹریٹیڈ آئیرن کے علاوہ کاغذ پر اس کو پیس کر واسطہ کے ساتھ پیمانے میں حلاتے ہیں یعنی ٹارٹریٹیڈ آئیرن کو ہم نے نہیں کرنا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اس کو کاغذ کو پیس کے اس کو ایک مناسب مقدار میں وہیکل کے ساتھ پیمانے سے حل آکے حل کر سکتے ہیں جب وہ حلانے پر تیزی سے حل ہو جاتا ہے تو بوتل میں حلانے سے حل نہیں کرنا چاہیے یعنی ہمیں اس کو پیمانے میں حل کرنا چاہیے اگر ہم اس کو بوتل میں حل کریں گے تو اس سے پھر بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی ببلز پیدا ہو جاتے ہیں جو کافی وقت میں غائب ہوتے ہیں ببلز ایکچلی ہوتا کیا ہے ببلز ببلز کے اندر ائر ہوتی ہے تو جیسے ہم وہ پھر اپنی مقدار میں اپنی ضروریات کے مطابق جب مقدار ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ دعائی کی جو مقدار ہے وہ اپ سیٹ ہو سکتی ہے یعنی اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو ہم تھوڑی سی سٹارک محلول کو بھی یہاں پہ دیکھیں گے یہ وہ محلول ہے جو دعائی نقصہ جات کی تیاری کرنے والے کاؤنٹر پر تیار رکھتا ہے تاکہ نسخہ جات تیار کرنے میں سہولت ہو اور اس پر اعتراض کی گنجائش کام ہوتی ہے کیونکہ صرف ایسے نمکیات کا محلول جن کو یعنی فنگس لگ سکتے ہیں جس کو مردو میں پھوند وغیرہ کہتے ہیں ان کو ایک یا دو ہفتے سے زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا مطلب یہ ہر وقت دعا سازی میں استعمال کرنے کے لیے ہماری جو ہے فارمیسی پہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے اور کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ ایسے سلیوشن یا ایسے سٹاک محلول یا ایسے سٹاک پریپریشنز جن میں فنگس ڈیویلپ ہونے کا خطرہ اور فنگس جو ہے وہ پیدا ہونے کا خطرہ تو ہمیں اس کو ایک یا دو ہفتے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پھر خراب ہو جاتے اور جو سٹاک پریپریشن کے لیے سٹاک سلیوشن کے لیے جو عام طور پہ جو انمکیات کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سلائیڈ میں ہم یہ انمکیات کی مختلف قسمیں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو عام طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ امونیم کاربونیٹ کا مکشئر ہے پھر مگنیشن سلفیڈ بھی استعمال کرتے ہیں پٹوشم برومائٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں پٹوشم آئیوڈائیڈ سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کیشم کالورائیڈ یہ وہ نمکیاتا ہے جو عام طور پہ ہم سٹاک سلیوشن کے لیے سٹاک محلول کے لیے تیار کرتے ہیں اور یہ جو آگے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گرین مائنس یہ وہ ریشو ہے یہ وہ نسبت ہے جس سے ہم عام طور پہ جو ٹھوس ہمارے پاس نمکیاتا ہے ٹھوس اجزاء ہے اس کو ہم کتنی مقدار پانی کے اندر حل کرتے ہیں مثال کے طور پہ امونیم کاربونیٹ کا محلول اس میں ہم جو اٹھالیس گرین امونیم کاربونیٹ لیں گے اس کو ہم ایک مایا اونس ایک مایا اونس واسطے میں اس کو مکس کریں گے اور جو عام طور پہ ریشو لی جاری وہ ایک ریشو دس کی ریشو ہے امونیم کاربونیٹ کے لیے پھر مگنیشیم سلفیٹ کا محلول اس میں بیس گرین اور ایک بڑا دو مایا اونس اور ایک بڑا ایک ریشو چار کا جو ہم محلول استعمال کے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹھوس پذیر چیزوں کو ہم واسطے میں استعمال کرتے ہیں واسطے میں مکس کرتے ہیں تو اس کے لیے بعض اوقات ہمیں حرارت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا ٹھوس پذیر اجزاء ہمارے واسطے میں ہمارے محلول کے اندر یا ہمارے مکشر کے اندر اچھے طریقے سے اور آسانی سے حل ہو جائیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ حل ہوتی ہیں بعض بڑی تیز رفتاری سے حل ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں جو بہت آہستہ حل ہوتی ہیں اس کے لیے ہم عام طور پر حرارت کا استعمال کرتے ہیں اور حرارت کی استعمال کی ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم حرارت دے رہے ہیں کیا وہ حرارت سینسٹیو تو نہیں ہے یعنی وہ حرارت کو برداشت کر سکتا ہے اس کے جو طبی خصوصیات ہیں یا اس کی کیمیہ خصوصیات میں تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو رہی تو اس چیز کو حرارت استعمال کرنے سے پہلے ضرور مد نظر رکھنا چاہیے محلول تیار کرنے کے لیے ہمیں انہیں گرم پانی میں حل کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی مقدار میں جو وہ محلول میں حال ہو سکے اور اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جو شیئے ہیں وہ ایسی ٹھوس آسانی سے حال ہو جائے اگر ایسی چیز ہے ایسا ٹھوس پذیر ہمارے پاس جز ہے یہ ایسی ٹھوس پذیر اجزائیں ہیں جو عام درجہ حرارت پہ حال ہو جاتے ہیں تو وہ گرم کرنے پر اور زیادہ جلدی آل ہو جائیں لیکن عام طور پہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ روم ٹمپریچر پہ یعنی جو کمرے کا ایک درجہ حرارت ہے اسی پہ آسانی سے وہ حال ہو سکتے ہیں تو اس کو حرارت دینے کی ضرورت نہیں ہے حرارت میں جو عام طور پہ ہمیں ایک مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو حرارت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے حال ہو جاتا ہے اور جو محلول کی شکل ہے وہ ہمیں ایک بڑی اچھی نظر آ رہے ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا گدلہ پن یا اس میں کسی قسم کی رسوبات یا اس طرح کی چیزیں پیدا نہیں ہو رہی ہوتی لیکن جیسے ہی ہم اس محلول کو تھنڈا کرتے ہیں تو تھنڈا ہونے پہ وہ ٹھوز پذیر جو یا ٹھوز پذیر ازیاز جو ہم اس میں حال کرتے ہیں وہ اس کے پیندے میں کٹے ہو جاتے ہیں یعنی اس کی بڑی بڑی کلمیں پیدا ہو جاتی تو اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو اور جیسا کہ سوڈیم بائی کاربونٹ یا پوٹیشم بائی کاربونٹ یہ وہ ٹھوز پذیر چیزیں جو ہم محلول کو بنانے کے لیے عام طور پر استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کس کس نسبت سے ہم استعمال کرتے ہیں جو اکائیاں ہم نے استعمال کی وہ ہم پچھلے لیکچر میں پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ امپیریل سسٹم کے طور پر وہ اکائیاں استعمال کی گئی ہیں ان میں سے دو ٹھوز پذیر جو یا ایسے مون ہل جن میں سوڈیم بائی کاربونٹ یا پٹاشیم بائی کاربونٹ ہے اس کے لیے ہمیں گرم پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دونوں میں کاربن ڈیکسائٹ الگ ہو جائے گی اور کاربونٹ بن جائیں گے یعنی وہ کسی اور شکل میں ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں ان کی جو اصل ساخت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے امونیم کاربونٹ کے لیے گرم پانی تو بالکل نہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مکمل طور پر اس میں تحلیل ہو جاتا ہے یعنی اس کی ڈیزولیشن ہو جاتی ہے یا وہ ٹوٹ پوڑ کا شکار ہو جاتا ہے پھر تعملات یعنی جو ہمارے پاس ڈیکٹینٹس ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے گرم پانی کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی بسمس سلفید یا کاربونٹ یا بائی کاربونٹ کے ساتھ لیکن جب عمل بائی کاربونٹ یا کاربونٹ کے ساتھ ہو تو یہ طبیب کی یعنی اپنی کوشش پہ ہے کہ وہ مکشر میں کاربونٹ ایکسائید چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا اگر وہ چاہتا ہے تو پھر ہمیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جب ایسا ہو تو پھر گرم پانی استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل کو پیمانے میں مکمل ہونے دیں اور طبعی پانی جیسے کفور ہے کلورو فارم ہے تو یہ ایسی اجزائیں جو ہم عدویہ سازی میں استعمال کرتے ہیں یا پیپرمنٹ وغیرہ اگر ممکن ہو تو گرم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک طور پر یہ وولاٹائل ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا وولاٹائل ایسی سبسٹینس یا ایسی اجزائیں جو بہت ہی کم درجہ رہا رہا پر بخارات میں تبدیل ہو جاتی اگر گرم کرنا انہیں ضروری بھی ہو تو ہمیں اس کو نس مقدار میں گرم کر کے بقیہ مقدار جو ہے وہ بعد میں شامل کر دینی چاہیے محلول میں بعض اوقات کیلشیم لیکٹیڈ ڈالا جاتا ہے اور یہ ایک قسم کا نمک ہے اس نمک کی مقدار تیار کرنے کے طریقے سے بدل جاتی ہے یہ اپنی کلمی آپ یعنی جو کرسٹل وارٹر ہے اس کی مقدار میں بھی متغیر ہے اور لیکٹیگ ایسڈ کیلشیم آئیڈو اکسائیڈ اور کیلشیم کاربونیٹ شامل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عموماً محلول میں شامل کرنے کے لیے تازہ بتازہ تیار کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے یعنی جس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہو ہمیں اس کو اسی وقت استعمال کرنا چاہیے ہمیں اس کو ایک سٹاک سلیوشن میں نہیں رکھنا چاہیے یہ تیار کر کے ہم اس کو رکھ لیں تاکہ اس کو بعد میں استعمال میں لائے جا سکے تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا باقی چیزیں جو حصہ آر میں حیسائی میں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے سبق میں ضرور دیکھیں گے امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی کو کسی قسم کی تنفیجہ جائیں یا سمجھ نہیں آئی تو وہ رابطہ کر سکتا ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ حافظ